بہت سباگت ہے آپ کے اسپیشل ریپورٹ میں میں ہو رین ہوں کیا اسرائیل کے اوپر تین اکٹوبر کو بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے حزباللہ چیف حسن نرس اللہ کے مارے جانے کے بعد تین اکٹوبر کی تاریخ پر سب کی نظر ہے اور اب تو ایران کے راشترو پتی کے علان اور تین اکٹوبر کی تاریخ کو لی کر اسرائیل میں زبردست تناب ہے بہرود کی امارتیں چیخ چیخ کر پوچھ رہی ہیں کیا ان کا حال غزہ جیسا ہونے جا رہا ہے لبنان کی راجدانی میں یہی وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل نے اپنے آپریشن نیو آرڈر کو انجام دیا اور پھر پوری دنیا یہ خبر دیکھ کر چونک گئی کہ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت ہو چکی ہے سوال ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے حسن نصر اللہ کا بدلہ کون لے گا کیا یہ بدلہ حزباللہ لے گا یا ایران لے گا ایران میں پانچ دن کے شوک کے بعد کیا تین اکٹوبر کو ایران کر دے گا اسرائیل پر بڑا حملہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایران اب اسماعیل حانیہ کے ساتھ ساتھ حسن نصر اللہ کو ماننے والوں سے ڈبل بدلہ لے گا اس وقت ایران لبنان اور غزہ کے بچے کچھوں ان علاقوں میں ماتم کا محول ہے جو حسن نصر اللہ کے اندر اسرائیل سے ٹکڑ لینے والی طاقت دیکھتے تھے پردرشن یروشلم اور عراق سے لے کر اٹلی تک ہو رہے ہیں تہران میں بھی نصر اللہ کے مارے جانے پر اسرائیل کا ورود ہو رہا ہے حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کو ہم آس کے بعد اسرائیل کا سب سے خطرناک دشمن مانا جاتا ہے نصر اللہ پورے عرب ورلڈ میں اکیلی ایسی آواز اور پاور تھی جو غازہ کے مددے پر اسرائیل کو لگاتار چیلنج کر رہی تھی اب ان تینوں جگہوں کے لوگوں میں اسرائیل کو لے کر بہت زیادہ غصہ ہے تہران جہاں سے حزباللہ کے پاور سینٹر کی بیٹری چارج ہوتی رہی ہے وہاں نصر اللہ کی موت پر غصہ بہت زیادہ ہے لوگ حزباللہ کے پیلے جھنڈوں کے ساتھ پردرشن کر رہے ہیں اور اسرائیل سے بدلالینکی مانگ کی جا رہی ہے همه باید پشت هم باشیم همه باید متحد باشیم و انتقام بگیرین ما انتقام بکنیم انتقام خیلی سریع ما انتقام سید هستن رو میگیریم قطعا فقط خون خواهیی دیگه سازش جواب نمیده فقط خون خواهیی نمیشه که از تلیه تنش فرار بکنیم سوال ہے کیا ایران کی پپلک کا مود اب وہاں کے سپریم لیڈر علی خامنی کی رانمیتی پر بھاری پڑے گا کیا ایران سے اسرائیل کی طرف مسائل اور ڈرون لانچ کیا جائیں گے کیا ان کی تعداد سیکڑوں میں ہوگی سیکڑوں مسائل سیکڑوں ڈرون کیا ایران نے اسرائیل کو جو ٹریلر تیرہ اپریل کو دکھایا تھا اب اس کی پوری پکچر دکھنے جا رہی ہے ازرائیل سے بدلہ لینے والی ایران کی لسٹ میں کیا کیا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے ایران کے نیتہ صاف صاف اپنی سٹراتیجی نہ بتائیں لیکن یہ بات صاف ہے کہ ایران اس وقت اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد سے بدلہ لینا چاہتا ہے ایران اس وقت اسرائیل کی سینہ سے بدلہ لینا چاہتا ہے ایران اسرائیل کے ملٹری اڈوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے ایران اسرائیل کے بندرگاہوں کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے ایران اسرائیل کی لیڈرشپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اسماعیل حانیہ کے بعد حسن نصراللہ پر حملہ یہ سیدہ سیدہ ایران کو چیلنج ہے ایران حانیہ کو بچانے میں فیل ہوا وہ حسن نصراللہ کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا لیکن اب وہ بدلہ لیکن از بیزتی خنفشان پورا کرنا چاہتا ہے این گونه ترورها ترورهای کور و وحشیانه نتیجهی برای بقای این رژیم نخواهد داشت و این از روی استیسال هست و ارز کردم نتیجه این ایران که تارگیت پر ازرایل ہے اور پچلی بار کی طرح اس بار داؤں پر بہت کچھ لگا ہوا ہے سوال ہے کہ ایران کیسے بدلہ لے گا ایران کس سے بدلہ لے گا ایران کہاں کہاں بدلہ لے گا ان تینوں سوال میں ایران کی رننیتی چھپی ہے اس کے فیصلے نے پورے ازرایل سے لے کر امریکہ تک سائرن بجانا شروع کر دیا ہے ایران کی طاقت اس کی مسائل ہے ایران کی طاقت اس کے ڈرون ہے ایران نے تیرہ اپریل کو بھی جب ازرایل پر حملہ کیا تھا تب اس نے قریب تین سو ڈرون اور مسائل ازرایل کی طرف داغی تھی ازرایل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 98% حملوں کو ناکام کر دیا تھا لیکن یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ ایران نے حملے سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے یعنی ازرایل کے پاس ریاکٹ کرنے یا کہیں کی مسائلوں اور ڈرون کو روکنے کا ٹائم تھا کیا اس بار اسے ایران یہ آسان آپشن دے گا سب سے بڑا سوال کیا نیتن یاہو ایران کا ٹارگٹ نمبر 1 بن چکے ہیں کیا نیتن یاہو کے بعد ان کے رکشہ منتری یوف گیالنٹ ٹارگٹ نمبر 2 ہیں اور کیا ازرایل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ندیشک ڈیویڈ برنیا ٹارگٹ نمبر 3 ہیں ایران کی نظر امریکہ پر بھی ہے اور اگر ایران کے جوابی حملوں میں امریکہ دخل دیتا ہے تو کھاڑی میں موجود امریکی سیننے اٹھو پر بھی ایران کی مسائلوں کی برسات ہو سکتی ہے یہ بات امریکہ نے ازرایل کو بھی بتا دی ہے اور اس کے حساب سے پانٹگن نے بھی اپنی تیاری شروع کر لی ہے بڑی بات یہ ہے کہ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سیز فائر چاہتے ہیں حسن نصر اللہ کی موت سے قریب دو مہینے پہلے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے ہی کہہ چکے ہیں کہ اسمائل ہانیا کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے لیکن اگست میں ایران کی دھمکی کے بعد ستمبر کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اس لیے ایران نے اگر اب بھی جواب نہیں دیا تو ایران کی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی ترکی نے بھی کہا ہے کہ نصر اللہ کی موت ایران کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے کیا اوڈر دیں گے ایران کے نئے راجپتی مسود پہ زشکیان کیا کریں گے اس پر بہت سے سوال ہیں لیکن ایران کا موٹ سمجھنا ہے تو ایران کے لوگوں کا موٹ سمجھنے کی ضرورت ہے ایران کی سڑکوں پر بینر اور پوسٹر لگے ہیں ایران کی بڑی بڑی عمارتوں پر اسرائیل کو ڈرون اٹیک سے تباہ کرنے والی باتیں لکھی ہیں اس پوسٹر کو دیکھئے لکھا ہے کہ اسرائیل اگلے پچیس ورشوں تک باقی نہیں رہے گا اس لیے اس بار اسرائیل کی لیڈرشپ پر ایران کی نظر ہے اس لیے سوال ہے کی کیا اسرائیل کی پردان منطری بینیمین نیتن یاہو ایران کا تارگیٹ نمبر ون بن چکے ہیں کیا نیتن یاہو کے بعد ان کے رکش منطری یوف گیلن تارگیٹ نمبر دو ہیں اور کیا اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کے ندیشک دیویڈ برنیا تارگیٹ نمبر تین ہے و قوی تر شدن حزبالله شد که با وضع امروز کام اصلا قابل مقایسه نیست میزان قدرتی که حزبالله پیدا کرد من اطمینان دارم که شهادت سید تصنیس اللہ خون شهید تصنیس اللہ اگلے چوبیز گنٹه ازرائیل ایران لبنان اور پور فلسطین کلیے بہت خطرے سے بره ہیں غذا میں بم لگتار پڑ رہے ہیں لبنان میوی ازرائیل لگتار بم گیرا رہا ہے اب اس یود کا دائرہ خان یونوس اور رفا کی گلیوں سے آگے بڑھ کر بیروت اور تہران تک جا پہنچا ہے سب جانتے ہیں کہ ایران جواب ضرور دے گا کیونکہ تیرہ امریل کو ایران ایسا کر چکا ہے سوال بس وقت کا ہے جس کا فیصلہ ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنے ہی کریں گے اسرائیل کے ایرس ٹرائک میں حزباللہ چیف حسن نصراللہ مارا گیا حزباللہ کے لیے یہ بڑا جھٹکا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت میں بھی کچھ پارٹیاں نصراللہ کے مارے جانے سے خوش نہیں ہیں محبوبہ مفتی کی بیٹی الٹیجہ مفتی نے نرساللہ کو شہید بتا دیا نصراللہ کی موت کا جمع کشمیر ویروت پردشن ہوا اور بی جے پی نے اس پر حملہ بولا ہے پی ڈی پی کانگریس کو آتنک بات کا سمرتھک بتایا گیا ہے اسرائیل نے حجباللہ چیف حسن نصراللہ کو مار گرایا نصراللہ کے مارے جانے پر بھارت میں سیاست شروع ہو گئی ہے جب وہ کشمیر میں نصراللہ کی ہتیا کے خلاف ویروت مارچ نکالا گیا لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر اسرائیل سرکار کے خلاف پردرشن کیا اس دوران لوگ نصراللہ کے سمرتھن میں نارے بھی لگاتے دکھائی دئیے پورو سی ایم محبوبہ مفتی نے تو نصراللہ کی موت پر اپنے سبھی کارکرم رد کر دئیے تو ان کی بیٹی اور امیدوار التجاب مفتی نے نصراللہ کو شہید بتا دیا بی جے پی نے کہا کہ یہ پارٹیاں آتنگواد کی سمرتھک ہیں کمانڈر نصراللہ کی موت پر محبوبہ مفتی کے بیان پر جب بنگلہ دیش میں ہندووں کا قتلیام ہوتا ہے تب ان کی آواز بند ہو جاتی ہے آتنگی نصراللہ کی موت پر محبوبہ مفتی کے بیان پر اسم کے سی ایم ہمنتہ وصوہ سرما نے حملہ بولا انہوں نے کہا کہ نصراللہ کی موت پر ہنڈی گٹ بندھن ماتم منا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس پر محبوبہ فاروق راہل گاندھی کو جواب دینا چاہیے پوروک کیندری منتری انوراک تھاکر نے کہا کہ انہیں غازہ تو دکھتا ہے لیکن بانگلہ دیش میں ہندووں پر ہو رہے حملے نہیں دکھ رہے انہوں نے آروپ لگایا کہ پی ڈی پی اور کانگریز جیسی پارٹیاں آتنگ بات کا سمرتن کرتی میں محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ راہل گاندھی سب کو پوچھنا ساتھا ہوں جب ہمارے کبھی کوئی جگہ میں ہندو کا مرد ہوتے ہیں آتنگ باتی ہندو جوانوں کو مارتے ہیں تب آپ لوگ دکھی ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں یہ کرپا کر کے ہمیں باتائیے جن ماسوموں کو نردوشوں کو اس آتنگ بات کے چلتے ان کی ہتیا ہوئی تھی اس سے بڑا درباگیا کیا ہوگا کہ یہ راجنیتک دل تشتی گرن کی راجنیتی کے چلتے چلتے اس طرح سے اپنی ریلیوں کو رد بھی کرتے ہیں آتنگ بات کا سمرتن بھی کرتے ہیں یہ لوگ تندر کے پکش میں نہیں ہے آتنگ بات کی سمرتن التضا مفتی نصراللہ کو شہید بتا رہی ہیں تو مر عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارت کو شانتی بحال کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے دنیا کی طاقتوں کو اسرائیل پر دباؤ بنائے رکھ کے وہاں پر بے گناہ لوگوں کی موت اور ان کو زخمی کرنے کا جو سلسلہ لگاتار ایک ساتھ سے چل رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے چاہے وہ گازہ میں ہو چاہے لیبنان میں ہو چاہیے کئی اور ہو دنیا میں کہیں بھی جنگ ڈدل ہونا نہیں چاہیے امن سے رہو اور امن جنگ کی ساتھی زندگی گزارے لازٹ میں تو جب دیکھا جاتا ہے بڑے بڑی جنگ ہوتے ہو جنگوں کے بعد ٹیبل پہ آکے بار کرنی پڑھ آتنگ کی نصر اللہ کی موت پر بھارت میں سیاسی جنگ چھڑی ہوئی ہے کوئی اسے شہید بتا رہا ہے تو کوئی شانتی کی اپیل کر رہا ہے ان پارٹیوں پر آتنگواد کا سمرتن کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں بیرو رپورٹ نیوز 18 اسرائیل اور ہزباللہ کے یودے کی بیچ امریکہ نے ائر ڈیفنس سسٹم میں زبردست اضافہ کر دیا ہے سوپر پاور نے اسرائیل کے لیے سین نے تیناتی میں بھار اضافہ کیا تو وہیں ہزباللہ کی سب سے خوکھار یونیٹ ایک سیکرٹ لوکیشن پر روانہ کر دی گئی ہے ہزباللہ کی یونیٹ نمبر 910 کی وار زون میں آنے کا کیا مطلب ہے یہ جان کر نیتنیاہو ٹینشن میں ہے اسرائیل نے جس جنگی جیٹ سے نسر اللہ کو مار کر اس کا ٹریلر دکھایا اسرائیل نے جس بنکر بسٹر بم سے نسر اللہ کو پڑھایا اس کی پوری فلم دکھائی اسرائیل حزباللہ کو دہلانے کے ساتھ خامنئی کو چڑھا رہا ہے لیکن اب تہلنے کا نمبر اسرائیل کا ہے حزباللہ خوفناک بدلے کی وار پلان پر ایکشن شروع کر چکا ہے وہی اسرائیل حزباللہ کو ماتم منانے کا موقع بھی نہیں دے رہا ایک کے بعد ایک دھماکے ہو رہے ہیں کمانڈر مر رہے ہیں تابوتوں کا ڈھیر بیرود میں لگا ہوا ہے بیرود کو کبرستان بنا کر بھی اسرائیل رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیبنان کے لڑاکہ گروپ کے ٹاپ کمانڈروں کی موت کے بعد حزباللہ چیف کا ہی صفایا ہو چکا ہے مگر اسرائیل کی ٹینشن اتنے بھر سے ختم ہو گئی ہے یہ مغلطہ نہ نیتن یاہو نے پالا ہے اور نہ ہی اسرائیل ڈیفنس فورسز نے وجہ ہے حزباللہ کے اصل آقا لیبنان کے اس فائٹر گروپ کا ریموٹ کنٹرول تہران میں ہے جہاں سے حزباللہ کی اس یونیٹ کو اب وار زون میں اتارا جا رہا ہے جس نے اسرائیل کو سب سے زیادہ بار دہلایا ہے یہ ہے حزباللہ کی سیکریٹ آرمی جو پوری دنیا میں یونیٹ نائن ون زیرو کے نام سے ککھات ہے جسے حزباللہ کی کالی قصائی یونیٹ اور حزباللہ کے موساد ایجنٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے خامنے کے آرڈر پر یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر سلجرز اسرائیل سے نصر اللہ کی موت کا بدلہ لیں گے مگر کیسے کیا ہے وار پلان کون ہیں یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر ایجنٹس اس کے پاس کیسے ہتھیار ہیں ان کی وار پلاننگ کیوں دنیا بھر میں کوکھات ہے جب آپ یہ سب جانیں گے تو دنگ رہ جائیں گے مگر پہلے سنیے اسرائیل کے آرمی چیف کا یہ بیان جو کی طبایع ہے جب انہیں ہزبوللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کے یوت میں اتارنے کا پتہ چلا سیام ٹکایت یونیٹ نائن ون زیرو کے لڑا کے ٹھیک اسی طرز پر کام کرتے ہیں جیسے اسرائیل کے لیے موساد ایجنٹس تو کیا ہے ان خونخار کلرز کی پوری ڈیٹیل کیسے بنتے ہیں بارودی یونیٹ نائن ون زیرو کے کمانڈر پریننگ ہتھیار اور انتقام کا موڈیول پہلی بار دنیا کے سامنے آئے گا مگر اس سے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ حزباللہ کے نئے چیف کی ریس میں نصر اللہ کے چچرے بھائی کے ساتھ ایک اور نام بھی آ گیا ہے ایک سینئر لیڈر کو لڑا کا گروپ کی کمانڈ ملنے کی پوری سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے حزباللہ میں نصر اللہ کے بعد جس لیڈر کی دوتی بولتی ہے اس کا نام ہے نائم قاسم 71 سال کے بزر قاسم کو حزباللہ میں نمبر دو کہا جاتا ہے نائم قاسم لبنان کے دکشن علاقے سے ہے جس میں اسرائیل کے سب سے زیادہ حملے چھیلے ہیں نائم قاسم 70 کے تشک سے اسرائیل کے خلاف آندولن میں شامل رہے ہیں نائم قاسم کو حزباللہ کا پرین بھی کہا جاتا ہے نائم قاسم کی چھوی مسلم ودوان کی ہے جو تھر اسرائیل ویروتی ہیں نصر اللہ کے چچرے بھائی حاشیم حزباللہ چیف بنے یا پھر نائم قاسم اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا نصر اللہ کی گدی جو بھی سنبھالے گا اس کا مشن صرف ایک ہے وہ ہے اسرائیل سے حساب برابر کرنا جس کا کانٹریکٹ حزباللہ کی یونیٹ 910 کے کلر کمانڈوز کو سوپی گئی ہے حزباللہ کی یونیٹ 910 کو بلیک یونیٹ بھی کہتے ہیں یہ یونیٹ لیبنان کے باہر حزباللہ کے دشمنوں کو بڑے حملوں سے دہلاتی ہے یونیٹ 910 کا ایران کی ریولیشنری گارڈ سے قریبی رشتہ ہے یونیٹ 910 کے خونخار شکاری افریقہ اور ایشیا سے لے کر امریکہ اور یوروپ تک میں موجود ہیں یونیٹ 910 کا سپریم کمانڈر کمان تلال ہمیہ ہے جسے ابو زافر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے علما ریسٹ سینٹر کے مطابق یونیٹ 910 قوک ایکشن لینے سے پہلے لمبے وقت تک تیاری کرتی ہے جو بیروت سے ملے آرڈر پر سیکریٹ آپریشن انجام دیتی ہے یونیٹ 910 کا ٹریک ریکارڈ شاندار رہا ہے 32 سال سے یہ یونیٹ اسرائیل کو زخم دیتی آ رہی ہے اسرائیل کے خلاف یونیٹ 910 کو بنایا ہی بدلہ لینے کے لیے گیا تھا بات 395 کی ہے جب اسرائیل نے اس وقت کے حزباللہ چیف عباس المساوی کو مار گر آیا تھا سولے فروری 1992 کو اسرائیل کے اپاچے ہیلیکاپٹروں نے دکشن لبنان میں المساوی کے قافلے کو میسائل حملے سے اڑا دیا تھا اسرائیل کے حملے میں المساوی اس کی پتنی اس کے پانچ سال کے بیٹے اور چار حزباللہ لڑا کے مارے گئے تھے المساوی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یونیٹ 910 نے اسرائیل کو دنیا کے کونے کونے میں دہلایا تھا حزباللہ کی یونیٹ 910 کئی بڑے اور ہائی پروفائل حملوں میں شامل رہی ہے 1992 میں بیونس آئرز میں اسرائیلی دوتا باس اور 1994 میں ارجنٹینہ میں یہودی سامودائک سینٹر پر بم باری کو اسی یونیٹ نے انجام دیا تھا 2012 میں یونیٹ 910 نے بلگاریا کے برگاز میں اسرائیلی ناغریقوں کو لے جا رہی بس پر آتمگھاتی بم ویسپوٹ کیا تھا امریکی ریپورٹ کے مطابق یونیٹ 910 نے نیو یورک کے جی ایف کے ہوای اڈے سمیت کئی اہم جگہوں پر ٹیرر اٹیک کا پلان بنایا تھا امریکہ میں ہزباللہ کی یونیٹ 910 کا ایک آپریٹیو علی گورانی پکڑا گیا تھا جس نے ہزباللہ کی یونیٹ 910 کی ڈیٹیل پہلی بار اوجاگر کی تھی ہزباللہ کی یونیٹ 910 کے ایجنٹ پوری دنیا میں موجود ہیں یونیٹ 910 کے لڑاکے اکثر ویدیشی ناغرکتہ رکھتے ہیں اور پہچان بدل لیتے ہیں حال کے دشکوں میں یونیٹ 910 کے ایجنٹس کا انپوٹ دکشن امریکہ افریقہ اور ایشیا میں ان جگہوں پر ملا جہاں ازرائیلی ناغرکوں کی موجودگی ہے نیتنیاہو کے لیے سب سے بڑا سردرد بننے جا رہے یونیٹ 910 کے لڑاکے کس لوکیشن پر اور کب اٹیک شروع کریں گے اسے کوئی نہیں جانتا اور اسی کے ساتھ ایسپیشل ریپورٹ میں اتنہ ہی نمسکار